عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض محترم حضرات آج ترابی میں ہم نے قرآن کریم کے تیسرے بارے کی تلاوات سنی تیسرے بارے کی پہلی آیت میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 253 دو سو فرپل نمبر میں اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بیان دی کہ دنیا میں اللہ کے بہت سارے رسول آئے پیغمبر آئے ان پیغمبروں میں اللہ تعالیٰ نے کسی کو کوئی وزیلت دی کسی کو کوئی وزیلت دی تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض ہم نے رسولوں میں سے بعض کو بعض پر فزیلت دی کسی رسول کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام دیا کہ اللہ نے ان سے ڈائریکٹ بات کی جیسے موسیٰ علیہ السلام کسی رسول کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام دیا کہ جنات کے اوپر ان کی حکومت تھی ہوا ان کے کنٹرول میں تھی جیسے سلیمان علیہ السلام کسی کے لئے اللہ تعالیٰ نے یہ پاور دیا کہ لوہا ان کے لئے موم بن گیا جیسے دعوت علیہ السلام کسی کو اللہ تعالیٰ نے یہ موجزہ دیا کہ وہ لاتھی اپنی زمین پر مارے تو زمین میں سے پانی نکل جائے لاتھی زمین پر مارے سننگر کا پانی تھیر جائے حضرت موسیٰ علیہ السلام تو رسولوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی یہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر اعلان کیا سورے بقرہ کی آیت نمبر 253 مگر یہاں ایک حدیث اپنے سامنے رکھیں یہ حدیث بخاری شریک کے اندر موجود ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی آئے اور وہ یہودی بولا کہ اے اللہ کے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھی نے مجھے تھپڑ مارا کہا کہ کس نے مارا ہے کہا کہ فلا انساری نے مارا ہے اللہ کے نبی نے کہا بلاؤں کو ان کو بلایا گیا آپ نے تجھے تم نے ان کو تھپڑ کیوں مارا تو وہ بولے کہ یہ اللہ کے رسول نے یہودیوں کے پاس سے گزر رہا تھا تو یہ یہودی کہہ رہا تھا کہ اس اللہ کی قسم جس میں موسیٰ کو تمام انسانوں پر فضیلت دی میں نے کہا اچھا میرے نبی کے اوپر بھی فضیلت دی اسی پر مجھے غصہ ہے میں نے ایک تھپڑ اس کو دیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دیکھو مجھے نبیوں کے اوپر فضیلت مت دو مجھے دوسرے نبیوں کے مقابلے میں ان کے اپوزٹ مجھے مقام ملچا دینے کی کوشش مت دو اب یہاں تو اللہ کے رسول منع کر رہے ہیں اور قرآن کہہ رہا ہے کہ تلکر رسول فضلنا بعضہم علا بعض ہم نے رسولوں میں سے بعض کو بات پر فضیلت دی تو گویا دونوں چیزیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں ٹکرا نہیں دیں رسولوں میں باز باز سے افضل ہے اور ہمارے رسول تو تمام نبیوں سے افضل ہے تمام نبیوں کے امام حصہ دار ہیں یہاں اللہ کے رسول کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے دوسرے نبی پر ایسے فضیلت مت دو کہ دوسرے کی توہین ہو جائے تم میری فضیلت ایسے مت بیان کرو کہ دوسرے کی توہین ہونے لگے دوسرے کی شان بھٹا کے میرا مقام بیان کرنے کی کوشش اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں کہا ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو کھلی ہوئی نشانیت اور ہم نے جبریل کے ذریعے ان کی مدد جبریل کے ذریعے ان کا سپورٹ کیا اللہ پہلا نے یہ کہہ کہ دو عیسائیوں کے دو عقیدے کی پر دیتا عیسائی کیا بولتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام صلاح گوڑ ہے اللہ کے بیٹے اور بلکہ خود گوڑ ہے اور عیسائی یہ بھی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ چڑھا دیئے گئے کراس پہ چڑھا دیئے گئے اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ گئے کہ ہم نے جبریل کے ذریعے عیسیٰ کی مدد یہ دونوں بات کی تردیب کرتے ہیں بھئی مدد جس کی کی جائے گی وہ رب ہو سکتا ہے وہ گوڑ ہو سکتا ہے گوڑ کو کسی مدد کی ضرورت ہے اللہ نے کہا کہ ہم نے عیسیٰ کی جبریل کے ذریعے مدد کی یہ اس بات کا پروف ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام گوڑ نہیں ہے وہ خدا نہیں ہے وہ معابود نہیں ہے اور جب جبریل کے ذریعے ہم نے اس کی مدد کی تو پھر ان کو کونسولی پہ جرا سکتا ہے جس کی مدد جبریل کرے تمام فرشکوں کے سردار سب سے پاورفل فرشتے ہیں جن کے پرک ہو اگر وہ زمین پر مار دیں تو دور تک آگ سے جو ہے پوری زمین کی ہریالی جل جائے یہ ان کے پرک کی طاقتت ہے جبریل کے ذریعے ان کے ذریعے جب اللہ تعالیٰ سپورٹ کر رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام کا تو جس کی مدد ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سنی بچائے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 254 میں آیت نمبر 244 میں ایک باطی لقیدے کی تردید تھی کافروں کا یہودیوں کا عیسیٰیوں کا اور آج بھی بہت سارے گمراہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمیں فلا فلا قیامت کے دن بچا لیں گے ہمیں ہمارے بزرگ بچا لیں گے اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ قیامت کے دن ہم کسی کی شفاعت قبول ہی نہیں کریں یا ایوہاللزین آمنون انفقون ما رزقناکم من قبل انیاتی یوم اللہ پی انفیہی ولا خلطن اے ایمان والو تم اللہ کی راہ میں خرج کرو زکاة دو صدقہ دو خیرات دو اس دن کے آنے سے پہلے جس دن کوئی سودے بازی نہیں ہوگی جس دن کوئی لین دین نہیں ہوگا جس دن ایک کے بدلے دوسرے کو سزا نہیں ملے قیامت کے دن کوئی دین دین نہیں ہوگا مجھے اے اللہ مجھے چھوڑ کے میرے بیٹے کو پکڑ دے ایسا نہیں ہوگا وَلَا خُلَّتُمْ اور قیامت کے دن کوئی دوستی کام نہیں آئے کوئی دوستی کام نہیں آئے گی دنیا میں گہرہ سے گہرہ دوسرا آؤ جگری سے جگری دوسرا آؤ لیکن قیامت کے دن وہ کام آنے والا نہیں ہے وَلَا شَفَاعتُمْ اور قیامت کے دن کوئی شفاعت بھی کام نہیں آئے گی اللہ کے اوپر کسی کی کوئی زور دوستی ملے گی ہاں لیکن اسی کے بعد آیتاً کرسی میں اللہ نے کہا کہ شفاعت ہوگی شفاعت ہوگی مگر شفاعت وہی کریں گے جن کو اللہ تعالیٰ اجازت دے گا اللہ کے پرشتے شفاعت کریں گے اللہ کے نیک بندے شفاعت کریں گے ہمارے پیارے نبی شفاعت کریں گے مگر تین کنڈیشن ہیں ایک تو اللہ تعالیٰ جن کو اجازت دے گا وہی شفاعت کریں گے اور جن کے بارے میں اجازت دے گا وہی شفاعت کریں گے مشرق کے بارے میں کسی کی شفاعت اللہ کو بھول نہیں کوئی آدمی دنیا میں شرک کر کے مر جائے اس کے بارے میں کسی کی شفاعت اللہ کو بھول نہیں اور تیسری بات کہ جب اللہ آرڈر دے گا جب اللہ پرمیشن دے گا تبھی شفاعت کریں گے اس کے پہلے شفاعت نہیں کرسے اس کے بعد سورہ بطرہ کی آیت نمبر 255 ہے دو سو بچ پر میں جس کو ہم آیت القرصی کہتے ہیں جیسے سورہ فاتحہ قرآن کی سب سے گریٹ صورت ہے ایسی آیت القرصی قرآن کی سب سے گریٹ اور سب سے عظیم آیت مسلم شریف کی حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبید نے کعب سے کہا کہ اے ابو المنزر التدری ایو آیت اعزم معاکہ من القرآن اے ابو المنزر عرب کے اندر جب کسی کو بہت عزت اور سمان کے ساتھ نام لیتے تو نام نہیں لیتے تو اس کی قنیت لیتے اے ابو المنزر حضرت عبید نے کعب کا نام عبید تھا لیکن ان کی قنیت کیا تھی ابو المنزر منزر کے بعد تو اللہ کے رسول نے کہا اے ابو المنزر یہ بتاؤ کہ تم جانتے ہو کہ قرآن کی سب سے گریٹ سب سے عظیم آیت کونسی انہوں نے کہا کہ اللہ وہ رسول کی بات ان کو جواب پتا تھا لیکن رسول نے پوچھا تو سوچیں کہ بتانی نہیں ہو سکتا ہے کوئی بھوسرا جواب کہنے لگے نہیں ہے اللہ کے رسول اللہ تعالی زیادہ بہتر جانتا ہے اس کے رسول زیادہ بہتر اللہ کے رسول نے پھر سوال کو ریپیٹ کیا کہ اے ابو المنزر بتاؤ کہ قرآن کی سب سے عظیم آیت تو انسی ہے کہا کہ اے اللہ کے نبی آیت القرص اللہ علیہ رہا فرم اللہ کے رسول نے ان کے سینے پر ان کے سینے پر تھپ تھپایا اور کہا اے ابو المنزر مبارک ہو تمہیں اللہ نے علم دیا اس نے پتا جدا کہ ایسٹوڈنٹ اگر اچھا پرفارمنس کرے تو ٹیچر اس کی حوصلہ افزائی کرے اگر کوئی آدمی دین کے معاملے میں اچھی کارکردگی کرے پرفارمنس کرے تو اس کی حوصلہ افزائی کی جائے نبی اکرم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا حوصلہ تو آیت القرص یہ قرآن کی سب سے عظیم آیت اور اگر فرض نماز کے بعد پابندی سے پڑھا جائے اس آیت کو تو انسان کو جنت میں جانے سے کوئی چیزیں روک نہیں سکتی اللہ کے رسول کی سیدی سے کہ اگر کوئی آدمی پابندی سے نماز کے بعد پر نماز کے بعد آیت القرصی پڑھے تو جنت میں جانے سے کوئی چیزیں روک نہیں سکتی اور آیت القرصی کی طور فضیر کی رات میں اگر سونے کے پہلے آدمی اس کو پڑھ لے تو رات بھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حفاظت کرنے کے لئے فرشتہ ایک گارڈ متعین کر دیا جاتا ہے رات بھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک گارڈ متعین کر دیا جاتا ہے اور کوئی شیطان خریب نہیں آتا اور عجیز بات یہ ہے کہ آیت القرصی کی یہ فضیلت خود شیطان کو بھی پتا ہے بخاری کروایت حضرت ابو حرارہ کہتے ہیں کہ مجھ کو شیطان نے یہ بات بتائی اور اللہ کے نبی نے تذبی کی کہاں شیطان صحیح بولتا ہے وہ لمبا واقعہ وہ واقعہ بیان نہیں کروں گا لیکن یہ بات شیطان کو بھی پتائے گی اگر کوئی آیت القرصی پڑھ کے سوئے تو میرا اس کے اوپر کوئی لے ساکتا ہے آیت القرصی کے اندر ایسی کیا خاص بات ہے آیت القرصی کے اندر دس سینٹنس ہیں پہلا سینٹنس ہے اللہ لا الہ الا اللہ کے سوا کوئی مات یہ دعویٰ ہے اور باقی کے جو نو سینٹنس ہیں وہ اس کی دلیل آیت القرصی میں دس سینٹنس ہے پہلا سینٹنس دعویٰ ہے اور باقی کے نو سینٹنس دلیل ہے پہلا سینٹنس کیا اللہ کے سوا کوئی مات اب دلیل کیا ہے الحی اللہ زندہ ہے اب آپ کہیں گے زندہ تو حمل اور بھی ہماری زندگی کوئی ٹھیکہ نہ ہے کوئی ٹھیکہ نہ ہماری زندگی کا ارے آج ہم نے ترعوید پڑھی کیا پتا کل کی ترعوید نصیب ہو نہ ہو آج ہم نے عشاء کی نماز پڑھی جا پتا کہ کل فجر کے پہلے ہمارے نکل جائے نہ ہم اپنی مرضی سے دنیا میں آئے ہیں نہ اپنی مرضی سے دنیا سے جائے گئے ہماری زندگی کوئی زندگی ہے ہماری زندگی تو اللہ کی دی ہوئی ہے اللہ زندہ ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا اس کی زندگی حقیقی زندگی ہے اور اللہ قیوم ہے قیوم کا مطلب کبھی مر نہیں سکتا قائم ہے وہ اور وہ قائم ہے اور ساری قائنات اس کے دم سے قائم ہیں وہ جب تک اس کا حکم ہے زمین قائم ہے آسمان قائم ہے جس کے اس کا حکم ہوگا زمین پناہ آسمان پناہ پوری قائنات اچھا اتنی بڑی قائنات چلا رہا ہے کبھی اس کو نیت بھی آتی اس کو نیت بھی نہیں آتی اور اس کو اوڑ بھی نہیں آتی وہ سمجھتے ہیں جیسے آپ لوگ در سننے ہیں ہم تھکے ہا رہے آئے ہیں دن بر کے تھکے ہا رہے آئے ہیں ترابی بھی پڑھئی یہ آٹھ رکات ایک پارا پورا پڑھا ہے گھنٹہ ترابی پڑھئی ہے نماز بھی پڑھئی ہے اور کھائے پیئے بھی ہیں تو بیٹے بیٹے وہاں آ رہی ہیں یہ آلکھیں بھی جو نیت ہو اس کو اوڑ بھی نہیں آتی اللہ تعالیٰ کو اوڑ بھی نہیں آتی اور نیت بھی نہیں آتی یعنی وہ زفلت کی اتدہ سے بھی پاک ہے اور زفلت کی انتہا سے بھی پاک ہے اور سنو تم کہتے ہو کہ اللہ سے یہ کروا لیں گے وہ کروا لیں گے زمین و آسمان کی تمام سیدھے اس کی پروپیٹی ہے اس کی ملکیت ہے کیا مجال ہے گلام کی مجال کی اپنی حقہ سے بحث کریں لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پیر صاحب ہمیں بچا لیں ہمارے بزر صاحب ہمیں بچا لیں گے ہمارے بزر صاحب ہمیں قیامت کے دن چھوڑا لیں گے جہانگم کی آگ سے اللہ کی ملکیت ہے کائنات کی تمام چیزیں اس کی مجال ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں زبان دلست زمین و آسمان کی تمام چیزیں اس کی ملکیتے ہیں کس کی مجال ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اس کی پرمیشن کے بغیر زبان کھول سکے لب کھول سکے زبان کھول سکے کچھ بول سکے اللہ کی اجازت کے بغیر ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی قیامت کے دن چھوڑا لیں گے اچھا وہ کیریئٹر ہے پر ہم کیریئیشن ہیں وہ ایسا کیریئٹر ہے کہ اپنے کیریئیشن کے بارے میں سب کو جانتا ہے ایک آدمی بہت بڑا نمیت تھا وہ اللہ کو نہیں مانتا تھا بولا رہے اللہ کون اللہ پیدا کرتا ہے دکھو میں بھی پیدا کرتا ہوں وہ اس نے کہا دببہ لاؤ دببہ لائے گا کہا کہ گوبر بھر دے گوبر بھر دیا دببے میں گوبر بھر دیا تین دن کے بعد گوبر کو کھولا تو گوبر کے اندر سے کیڑے نکلے بولے دکھو یہ میں نے پیدا کر دیا یہ دیکھو یہ میرا کیریئیشن ہے میں نے پیدا کر دیا پوچھا کہ کتنے کیڑے ہیں چھو کیا اتنے میل کتنے ہیں افسی میل کتنے ہیں چھو اللہ وہ ہے کائنات میں کروڑوں عربوں انسان طرح ہو وہ کتنی زندگی پائیں گے کتنی روزی پائیں گے ان کا پاسٹ کیا ہوگا ان کا پاسٹ کیا ہے ان کا فیوچر کیا ہے وہ اپنی مخلوق کی ہر چیز سے واقع ہے یہ اس کی شامل ہے اللہ وہ ہمارے آگے کی بات بھی جانتا ہے ان فیوچر ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور پاسٹ میں پیچھے ہمارے ساتھ کیا ہوا وہ بھی اللہ جانتا ہے اور اللہ کی نولیج کے سامنے ہماری نولیج کی اوقات کیا ہے وَلَا يُحِیطُنَ بِشَيْءٍ مِنِ قِلْمِهِ اِلَّا بِدْعَشِ ارے تم اپنی نولیج پر اتراتے ہو اپنے علم پر غرور کرتے ہو ارے تمہیں اللہ نے دھیق میں جتنا علم دے دیا ہے اس سے زیادہ تمہیں نہیں معلوم وَلَا يُحِیطُنَ بِشَيْءٍ مِنِ قِلْمِهِ اِلَّا بِمَاشَا تمہیں اتنا ہی پتا ہے جتنا اللہ نے تم کو رکھا دیا ہے وَسْلَا قُرْسِ جُو بِسْسَمَابَاتِ مَدَرْسِ اور اللہ کی قرسی کتنی بڑھا ہے ایک تو اللہ کا عرش جس کے اوپر اللہ تبارک وطالعہ مسطلی ہے اور ایک ہے قرسی قرسی کیا ہے قرسی اللہ تبارک وطالعہ کے قدم کی جگہ ہے جہاں اللہ تبارک وطالح اپنے قدم رکھتا ہے اب یہ مت سوچئے گا کہ نعوذ باللہ اللہ کے قدم ہمارے قدم کی طرح ہے ہمارا عقیدہ ہے قرآن و حدیث میں اللہ تعالیٰ کی جن صفات کا ذکر ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ کے قدم کا ذکر ہے ہم قدم مانتے ہیں اللہ کا قدم کیسا ہے ہمیں نہیں پھر تو اس کی کیفیت ہمیں نہیں پھر تو اللہ اپنا قدم جبا رکھتا ہے اس کا نام کرسی ہے اور کرسی کتنی بڑی ہے ساتوں زمین اور ساتوں آسمان کو اگر پھیلا دیا جائے زمین کیا ہے سات ہے آسمان کیا ہے سات ہے اور ایک کے اوپر ایک ہے اگر ساتوں زمین کو فلیٹ کر دیا جائے ساتوں آسمان کو فلیٹ کر دیا جائے تو ساتوں زمین اور ساتوں آسمان کو ملانے کے بعد ان کے بیچ میں کرسی ویسے ہی ہے جیسے بہت بڑے ریگستان میں ایک چھوٹی سے ملتی تھا یہ اس کی کرسی پیشان ہے کہ اس کی کرسی زمین و آسمان کی بس اکوں سے پڑی ہے اتنی بڑی کائنات بہتینا چلا رہا تھا کیا اس کو کبھی تھکاوت ہوتی کبھی آرام کی ضرورت پڑتی ہے اس کو زمین و آسمان کے چلانے میں کبھی کوئی تھکاوت نہیں اتنی بڑی کائنات اتنا بڑا یونیورس کوئی چلا رہا ہے اس کو تب ہی تھکاوت نہیں ہوتی وہ بلند ہے وہ بلند ہے لوگوں نے اللہ کے ساتھ ایسی ایسی اوزین کی کوئی کہتا اللہ کا بیٹا ہے کوئی کہتا اللہ اپنا عوطار زنگا میں بیجتا ہے کوئی کہتا اللہ نے اپنے ولیوں کو اپنا استعار دے دیا ہے اللہ کہتا میں علی ہوں میں بلند ہوں تمہارے ان الزامات سے تمہارے ان تحبتوں سے میں پاک ہوں میں عظیم ہوں تمہارے ان الزامات سے میں پاک ہوں اس کے بعد آیت مرکو چیز تک میں اسلام کی ایک خاصیت بتائی کہ اسلام میں زور زبر بستی نہیں لا اقراحہ کی دین دین کے اندر زور زبر بستی نہیں اسلام اس کی تعلیم ہی نہیں دیتا کہ آپ تلوار کسی گردن پر ایک علمہ پڑھتے آج لوگ بنتے ہیں اسلام تلوار سے پھیلا ہے ایک بات بتاؤ تلوار سے آپ کسی کے دل کو بدل سکتے دیکھو مذہب کا تعلق دل سے ایمان کا تعلق دل سے آپ تلوار سے جسم کو کنٹرول کر سکتے دل کو کنٹرول نہیں کر سکتے اسلام نے دلوں کو کنٹرول کیا ہے اور دل تلوار سے نہیں اخلاق کی تلوار سے مائل ہوتے ہیں ہمارے پیارے نبی نے اخلاق کی تلوار سے لوگوں کے دل جیتے ہیں کسی شاعر نے بڑی سچی بات کہی ظالم سے لیعظم کا بدلہ نہ کسی وقت مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا اسلام اخلاق کی تلوار سے پیلا ہے میرے بھائیوں اسلام میں کوئی زورت بدستی نہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان کیا آیت مرٹو فتی نہیں واقعہ یہ بیان کیا ہے کہ ایک نبی تھی ان کا نام عزیر علیہ السلام عزیر علیہ السلام جا رہے تھے راستے میں ان کا گزرے گاؤں کے پاس چھوئے بستی کے پاس پوری بستی گزر چکی تھی اس بستی پر اللہ کا کوئی عذاب آیا تب پوری بستی ملٹ گئی تھی سارے وہ مرے پڑے کے لاشے مری پڑی تھی ایسا لگ رہا تک ہی سکروں سال سے یہاں کوئی تھا ہی نہیں حضرت عزیر علیہ السلام بستی کی آلت دیکھی کہنے لگے انا یوہیہا ذہی اللہ عبادہ موتیہا آئے اللہ پوری کی پوری بستی برماد ہو چکی ہے کوئی انسان بھی زندہ نہیں ہے کوئی جانور بھی زندہ نہیں ہے آئے اللہ تو اس بستی کے لوگوں کو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا ان کو شک ہونے لگا یہ لوگ مر گئے اب کیسے زندہ ہو یہ شک مات کہی یہ ان کے دل میں ایک سوال پیدا ہو شک مات کہی نبی تھے نا حضرت عزیر علیہ السلام نبی تھے ان کے دل میں یہ سوال پیدا ہو ہے کہ اللہ کیسے زندہ کرے اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لینے کے لیے انہیں موت دی فَأَمَا تَهُ اللَّهُ ان کو اللہ نے موت دی اور سو سال تک اللہ نے ان کو موت کی میت سلا دی مرے پڑے سو سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کی جب اللہ نے موت دی تھی تو صبح تھی اور جب اٹھایا ہے تو شام اللہ نے زندہ کر کے پوچھا اے وزیر کتنے دن تک تم پڑے تھی کہنے لگے کہ شاید دن دھر پڑا کہا کہ شاید میں دن دھر چوبیس گھنٹے یا بارہ گھنٹے مجھے یوں گے میں سویا ہوا تھا اللہ نے کہا کہ اے وزیر سو سال گزر جو اور تم یہ جو کھانے کا ٹیفن لے کے آئے تھے ذرا کھانا کھول کے دے کو ٹیفن کھول کے دے کو سو سال گزرنے کے بعد بھی تمہارا کھانا ویسا کا ویسا ہے نہ پانی خراب ہوا ہے نہ کھانا خراب اس سے ایک بات یہ پتا چلی کہ ٹائم بھی اللہ تمہارے پردالہ کے کنٹرول بتاؤ آج کے زمانے میں سو سال تک اگر ہم کھانے کی کوئی چیز رکھیں گے تو صحیح رہے گی لیکن اللہ اگر چاہے تو سو سال کے بعد بھی کھانے کا ٹیفن بلکل صحیح اور فرش رہتا ہے اس کا مطلب ٹائم بھی اللہ کے کنٹرول میں ہے اللہ چاہے تو ٹائم کا اثر کسی چیز پر ہوگا اللہ چاہے کنٹرول ہڈی بچی ہے اب اللہ تعالیٰ نے کہا گذر کنٹرول کیسے زندہ کرتے ہیں اچانک گذر کی ہڈیاں ایک دوسرے سے جڑھنے لیں ہڈی ایک دوسرے سے جڑی اور ہڈی کے اوپر اللہ نے گوست چاہایا حضرت عزید دیکھ کے کہا اے اللہ میرے ایمان میں یہ اضافہ ہو گیا میرا ایمان پختہ ہو گیا کہ تو ہر چیز پر دے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر دوسر ساٹھ میں حضرت عبرہیم کہت بات آج دنیا اتراتی ہے کہ ہم نے کمپیوٹر بنا لیا دنیا گرور کرتی ہے ہم نے کمپیوٹر بنا لیا ہم نے بے جان چیزوں کو جھوڑ کر کے کمپیوٹر بنا لیا اللہ نے کہا میرے بندوں آہو میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ جاندار چیزوں میں کیسے دوسر سیدی جاتے ہیں وَإِذْمَارَ عِبْرَاهِيمِ رَبِّ عَرْيْنِ كَيْفَ تُحِي الْمَوْتَ یاد کرو میرا بندہ عِبْرَاهِيم کہنے لگائے ہمارے پروندگا تو مجھے دکھا کہ تو زندوں کو مردہ مردوں کو زندہ کرسے کرتا ہے اللہ نے پوچھا وَلَمْ تُومِ اے عِبْرَاهِيم کیا تم ایمان نہیں رکھتے لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے ایمان میں اور امینار پیدا ہو جائے ابھی تک تم نے سنتا ہوں میں نے سنور پڑھا ہے لیکن اللہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں کہ تُو کس طریقے سے مردوں کو زندہ کرتا ہے اللہ نے کہا عِبْرَاهِيم چار چڑھیا لے لو چار پرندے لے اور چاروں کو زبا زبا کرتے کیمہ کیمہ اور چاروں کو مکس کرتے ملا دوں اور ملا کر کے چاروں کا جو میٹیریل ہے مکس کیا ہوا چار الگ الگ پہاڑ چار پرندے لے لو سب کو زبا کر دو کیمہ کیمہ کر دو سب کو ملا دوں مکس کر دو اور چاروں کے چار الگ الگ پہاڑ پہاڑ دو اور چاروں پرندوں کا نام لے کے پہاڑ یا تی رکھتے ملا اے ابراہیم تم دیکھو گے کہ کیسے وہ چاروں پرندے آپس میں ان کے جو کیمہ کیمہ تم نے کر دیا ان کے جو بارٹس ہیں وہ کس طریقے سے ہوا میں ایسر سے ملتے ہیں اور اللہ انہیں زندہ کر کے چڑھیا بنا کہ تمہارے پاتھ دیکھتے یہ ہے زندہ پروسسنگ زندہ چیزوں کی پروسسنگ جاندار کی پروسسنگ آج اللہ بے جان چیزوں کی پروسسنگ پر بہت ادرات کریں اللہ کی خدرت دیکھو اللہ نے جاندار چیز کی پروسسنگ کرنے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 261 ایک اصول بتایا فرمایا اللہ کی راہے جو پیسہ کھنچ کرتے ہوں اس کی مثال کیا ہے جیسے زمین کے اندر ایک دانو ہے ایک دانے سے سات بالیاں نکلتی ہیں ہر بالی میں سو دانے ہوتے یعنی تمہیں ایک دانہ ڈالا تو کتنے دانے نکلے سات سو دانے نکلے اللہ تعالیٰ ایگری کلچر کے ماہرین کی توجہ دلا دیکھو ایک دانے سے سات سو دانہ نکل سکتا ہمارے ملک میں اینڈیا میں ایک ایکر زمین پر ابھی تک میکسیمم سو من کی پیدا وار چائنہ ہم سے بہت آگے ہے وہاں تین سو من کی پیدا وار ہوتی مگر قرآن حقین کی سائد میں جو فارمولا بتا کیا ہے اس فارمولے کے مطابق ایک ایکر میں پانچ سو پچیس من کی پیدا رات ایک دانے سے سات سو دانہ جس طرح سے پیدا ہوتا ہے میرے بندے جب میری راہ میں خرچ کرتا ہے تو ہم تجھے سات سو کریتن لوٹا تھے اور اس کے بعد اللہ اس سے بھی زیادہ اس سے بھی کئی گناہ زیادہ سجھ کو دے سکتا ہے اللہ کی عطا کی کوئی حد نہیں کوئی سیمان کوئی دی اس کے بعد کہا گیا کہ دیکھو جب اللہ کی رہا میں خرچ کرو کسی غریب کی مدد کرو تو احسان مت چھتاؤ کسی غریب کی خودداری کو ٹھیس مت پہنچاؤ اس کو دینے جب احسان مت چھتا کہ میں نے تیری مدد کی فرمایا اللہ جو لوگ اللہ کی رعا میں خرچ کرتے ہیں اور ادراتے نہیں ہیں گھمن نہیں کرتے ہیں احسان نہیں جتاتے ہیں لہم عجر اندر بہیم ان کو اللہ کیا ان کا سوا ہوتے کسی غریب کی مدد کرتے ہیں آج لوگ کیا کر رہے ہیں فیس بک کے اوپر فوٹو ڈال رہے ہیں ہم غریب کو راشن دے رہے ہیں اس غریب عورت آتی ہے راشن کا پیکٹ اس کو دیا جا رہا ہے یہ دیغیرتی کی حق ہے یہ کسی غریب کی غربت کا مزار سے دے رہے ہیں کسی کی عزت لفظ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمی 67 میں یہ کہا کہ جب تم اللہ کرام میں خرچ کرو تو حلال روزی دو پاک روزی دو حرام کمائی کا صدقہ اللہ کے قبر نہیں ہوگا اے ایمان والو ہم نے تم جو روزی دی پاک روزی دی اس میں سے خبر یعنی حرام روزی اللہ حرام روزی میں سے دیا کیا صدقہ کو بھولی اور دعا کی بھول وَلَا تَيَمَّمُ خَبِيْسَ مِلْ مُتُلْ جب تم اللہ کرام ستا دو تو ردی چیز مَت دو ہمارے بنارس پر ساڑی کا کار رو رو ہمارے آپ ساڑی 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 اب وہ کیا کرتے ہیں ان کو وہ ساڑی اٹھا کے دے یہ لیجئے دس ساڑی میرے نام سن اور میں نے یہ سنا ہے جب جب دیتے ہیں اور جب زکاة کا کلکولیشن دیتے ہیں تو ایت دار ساڑی کو فریش ساڑی کی قیمت میں کلکولیٹ کرتے ہیں اسنا بڑا بڑی بیمانی اللہ کہہ رہا ہے کہ تم اللہ کی رہا میں خرچ کرو تو ردی مال مد دو ایت دار مال مد دو جو مال تم خود اپنے لئے پسند نہیں کرتے ہو وہ مال تم اللہ کی رہا ہے اچھی چیز ردی اور روکتار چیز اس کے بعد آیت نمبر 61 اللہ نے شیطان کا ایک فارنیل دار جب اللہ کی رہ میں خرچ کرنی کی بات آگی تو شیطان کہ کتنا سندہ تو دے رہے گریب ہو جائے گا میرا سب پیسہ ختم ہو جائے گا بھیک مانگنی شیطان درات اور ناچ گانے میں فلموں میں سیریل میں ٹی وی میں سینیما میں حرام چیزوں میں زناکاری میں شراب میں شیطان کہتا ہے کھو خرچ کر شیطان تمہیں جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات یہ تو گریبی کا ڈر دکھاتا ہے اور شیطان بری چیزوں میں کہتا ہے خرچ کرو لیکن اللہ کا وعدہ لگے تو میری راہ میں خرچ کرو گے ہم تمہیں معاف کر دیں گے تمہارے اپنا فضل کر نہ سکتے اس کے رات آیت دو سے ملتی بن گئے یہ بتائے گے کہ جب سبقہ ہو تو اعلان کر بھی دے سکتے ہو لیکن اگر چھوڑا کر تو آپ زکاة اوپن کر دیجئے پتہ لگے کہ آپ نے اتنی زکاة دی تاکہ جو زکاة نہیں دیتے ہیں ان کو شوق پیدا ریاکاری کا جذبہ نہ ہو بلکہ یہ مقصد ہو کہ جو زکاة نہیں دیتے وہ زکاة دے تو ایسے ماحول میں آپ اوپن لی سکتا اور رو چھتا کرتے پر اس لگے دیتے حدیث مہار تعالی بخاری اور مسلم کی روایت ہے اللہ کی پیارے نبی فرمات ہے کہ قیامت کے دن اللہ سات خش نصیب بندوں کو اپنے عرش کسا دے قیامت کے دن جب سورج ایک میل کی دونی پر ہوگا پوری دنیا کے اللہ تعالی سات خش نصیب بندوں کو اپنے عرش کسا دے ان سات خش نصیب بندوں میں ایک دو بھی آدمی ہوگا جو اللہ کی راہ میں چھوڑا کر کے صدقہ کرتا گریب کی مدد کی سرزی کا موسم تھا چھتو رہا تھا ایک گریب آدمی باہر روٹ کے ایک امیر آدمی آتا ہے اپنی تیار سے اُس گریب کو کمبل اڑا دیتا ہے گریب کو پتا بھی نہیں کہ کس نے کمبل اڑھایا اور امیر کو پتا نہیں کہ میں نے کس دریب کی کو کمبل دیا جو ایسے خوطیہ طریقے سے چھوٹا کرتی سیکرٹلی اگر اللہ کی سماج میں دریب دو طرح ایک ہوتے پروپیشنل مسجد کے باہر کڑے وہ آپ کے گھر آتے ہیں آپ سے ریپڑ جاتے ہیں کہ مجھ کو کپڑا دوں مجھ کو پیسہ دوں مانگنے والے ہیں گدھا گر ہیں دھیکاری ہیں پروپیشنل ہیں اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو بیچارے ضرورت من تھے لیکن کسی کیا دی ہاتھ پریشان ہیں وہ صدقہ اور خیرات کے حددار ہیں لیکن ان کی جو خودداری ہے ان کی جو سیلف رسپیکٹ ہے انہیں اجازت لگتی کہ وہ کسی کیا دی ہاتھ پر اللہ نے کہا کہ ایسے خوددار اور غیرت والے گریبوں کا بھی خیال کرو اللہ اللہ آیت مر 73 میں فرماتا لِل فقرار لَذِينَ اُخْسِرُ فِي صدی اللَّهِ لَا يَسْتَقِمُ نَظَبًا فِرَرَ وہ غریب لوگ جو بیچارے مجبور ہیں وہ زمین میں چل نہیں سکتے اللہ کرام ان کو روح دیا گیا جو آدم ان کو نہیں جانتا وہ چیسے کہ آگے ہاتھ نہیں فائلاتے تو لوگ سمجھ نہیں یہ بڑے ماندار ہیں یہ بہت فیسے والے ہیں تعریف ہوں لیکن ان کا چہرہ دیتے سمجھ جائے گئے یہ ضرورت مند اللہ فرمات اللہ کسی کے در پہ نہیں جاتے کسی کے آگے ہاتھ نہیں فائلاتے کسی سے مانگ تے ایسے ضرورت سکس نے اللہ تعالی سور کسی پرنایا اللہ سور اور بیاج کھاتے لا یقوم اللہ کما یقوم اللہ تخفض شیطان من المس وہ قیامت کے دن ایسے آئیں گے جیسے شیطان کسی کو پاگل کر دے جیسے جنات کسی کو پاگل کر دے وہ قیامت کے دن پاگل بن کر روٹائے جائیں بیاج کھور کو اتنی سکت سزا کیوں مل لئی کیونکہ جو آدمی بیاج کھاتا ہے وہ پیسے پاگل ہو گیا وہ دھن کے چکر میں پاگل ہو گیا اس لئے اللہ اس کو سزا بھی ایسی دے رہا ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ اس کو اٹھائے گا تو جیسے کسی کو شیطان چھوٹ کر پاگل کر دے ویسے اٹھائے اس کے بعد اللہ نے کہا تم لوگ کہتے ہو کہ سود اور کاروڑار میں کیا فرق ہے میں نے دس روپے کسی سامان بارہ روپے میں دی دو روپے مجھے پرافٹ ہوا اور میں نے کسی کو بیاج پر کر دا بی تو فرق ہوا اللہ نے کہا فرق ہے فرق یہ ہے کہ بیاج حرام ہے اور سود تروا ہے یہ ہی سکھتے بڑا فرق ہے بھئی عورت عورت ہے ماں بھی عورت بیوی بھی عورت ہے مولانا سلام اللہ مرسل صاحب ایک مناظر کر مانس کیا سور کیا گئی کہا کہ تم سور نہیں کھاتے ہو لائے کھو سور مانس سور کیا گئی ارے گائے بھی کبھی مانس مانس سور کبھی مانس مانس تم ایک چیز کو مانس کھاتے ہو ایک چیز کا مانس لگاتے ہو تو مولانا نے جواب دیا ناری ناری سب ناری کیا جوڑو کیا مریہ بھئی عورت تو سب عورت بھی بھی عورت ناری عورت لیکن جو ہم بیوی کا حق دعا کرتے وہ ماں کے ساتھ نوز بدا نہیں کر سکتے تو کارووار میں بھی پروفٹ ہو رہا ہے لیکن بھی آج حرام ہے اور کاروار ہے اور اللہ نے آگے ایک اور سقہ اور خیرات میں برکت دیتا آج پوری دنیا کی ایکومنی تباہ ہی ہے اسی دنیا کی ایکومنی سے بیاس کے اوپر آج ہمارا بینکن سسٹم پورا بیاس کے اوپر ٹھکا ہو ہے لیکن افسوس کہ ہم اس پر ایٹرنیٹ دنیا کو نہیں دنیا ہمارے پاس محدود ہمارے اسلام میں مگر ہم نے دنیا میں ناطس کرنے کی کوئی کوش تھی بہت سارے گل کہ جہاں اسلامی بینکن کائم ہے ہمارے انڈیا میں اسلام بینکن لانے کی بات تھی مگر صرف اسلام اسلامی بینکن بینکن اسلام انٹرس بینکن کی بات اب یہاں پر سوال پیدا یہ بیاج کا پیسہ آتا اس پیسے کا کہتے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اگر ہم وہ پیسہ بینکن چھوڑ دیتے تو زیادی بات ہے بینک ہمارے اس پیسے کو use کرے گا بینک اس پیسے کو وظیب لوگوں کو بیاج پر طرزہ دے گا اور زردہ اس سے گنا دے اس اس پیسے کہا کیا کچھ علماء نے کہا کہ اس پیسے سے لیٹرین بروا دیا جائے اس پیسے سے راستہ بروا دیا جائے مگر یہ بات صحیح نہیں لیٹرین یا راستہ یہ انسان کی بیسک نیٹ سے بنیاد ضرورت ہے ہم بیاج کے پیسے سے کیوں راستہ بنائیں حتی کہ دان ظلمان نے یہاں تک فتوہ دے دیا کہ مسجد کی لیٹرین بنواز اللہ بیاج کا پیسہ ہم اس آدمی کو دیں گے جو انتہائی بیمار ہیں اور اپنے علاج کے لیے بہت ضرورت مند مجبور ہیں تو جہاں پر قرآن قریم کی دعا تقلائی ہوگی اللہ نے سور وقترہ اگر مجبوری کی استرار کی حالت آجائے تو مردار بھی کھا سکتے ہو ایک آدمی کی نیسر کا مریض ہے اس کے پاس دعا عراج کے لیے کوئی پیسہ نہیں ہے ایسی جگہ ہم کوئی سوٹ کی رکم دے سکتے اس سے ہم لیٹل بنوائیں یا مزید اور مدرس میں دیں یہ برکوی ناماناسی صحیح ہے اس کے بعد اللہ نے بیاج کھانے والوں سے کہ سنو تم اگر بیاج کھانا نہیں چھوڑوگے تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لئے پیل اگر تم بیاج کھانا نہیں چھوڑتے تو اللہ اور اس کے رسول کے جنگ لڑنے کے لئے جنگ لڑنے بیاج کھانا یہ بڑا بنا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے برابر کسی مجال ہے کہ اللہ ہم سب سب جنگ جب بیاج ہرام ہے تو ایلٹرنیٹ یہ ہے کہ ہم کرزہ دے دوں کرزہ دیں تو کرزے کے اندر تین کنڈیشن اللہ نے کہ جب کسی کو کرزہ دے تو لکھ لوں اور دوسری کنڈیشن کسی کو کرزہ دیا ہے تو جو مدت ہے میں نے آپ کو اکلا دیا دیا مجھے کب لوٹ آئیں گے وہ بھی دیا اور تیسری کنڈیشن کسی کو گوا بنا یہ تین کنڈیشن اللہ نے بتائی اچھا ہم نے کسی کو کرزہ دے دیا ایک سال کی مدت پہ ہوئی ایک سال گزر گیا اب ہم اسے اپنا کرزہ مانگ بیشارہ دینے کے لائک تو اللہ کہہ رہا ہے چھوڑی محنت دی چھوڑی نواز آئے تو صدقہ کرتے اور اللہ کہہ رہا ہے کہ صدقہ کر دیا تجھے ریٹر ملے گا کی نہیں ملے گا تو آگے کہا قیامت کی تیرے ہر صدقہ کری اس کے بعد سوری علی عمران شکر ہوتی سوری علی عمران کی شکر اللہ نے فرمایا اللہ 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 نام الحی القیون یہ دو نام ان کو کہا جاتا ہے اسم آزم یہ وہ آزم ہے اگر اللہ اسم آزم کے برئے اللہ سے دعا کی جائے تو اللہ کبھی دعا کو لوٹاتا نہیں ہے اور قرآن میں اسم آزم تین جگہ آیا ہے ایک تو آیت پرسی میں آیا ہے اور ایک سوری علی عمران کی آیت نمبر دو میں آیا ہے اور تیسرے سور تاہا کے اندر وعانت الوجوہ اندر حیق القجم تو قرآن میں تین جگہ یہ دونوں ایک ساتھ ہے اس کے بعد اللہ تعالی نے آیت نمبر 1 19 میں تبایا اللہ تعالی کہ یہاں اگر کوئی دین acceptable ہے تو اسلام ہے اللہ کے کوئی دوسر مذہب کو بھول لے کیا اس سے یہ بتا چلا کہ ہمارے نبی آنے کے بعد اب دنیا میں کوئی دوسرا تھرم یا کسی دوسرے مذہب پر چلنے والا قیام کے دن نجات نہیں پائے بہت سارے لوگ ہوں کہ اگر کوئی غیر مسلم ہے اگر ایک اللہ کو مانتا ہے تو جنت میں چلا جائے گا اسلام ہی اللہ اللہ دنیا کا بادشاہ تُو جسے چاہتا ہے بادشاہ دیتا ہے بطن جون ملک منتشاہ جس سے چاہتا ہے بادشاہ چھئے اب دیکھئے کرناتک میں جا کھیل چل رہا ہے اللہ سے دعا دیجئے جو ہمارے مسلمانوں کے حق میں جو دہتر ہوا اللہ وہ کس دعا دے شاہ بادشاہ حکومت اللہ مالک آج جو اپنی پرشیوں پر اترا رہے یاد لکھیں مالک اللہ ہے اللہ جب چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے بادشاہ دیتا ہے بطن جون ملک منتشاہ اور جس سے چاہتا ہے بادشاہ چھین لیتا ہے تو منتشا جس چاہتا ہے عصد دیتا ہے جس چاہتا ہے اس کے ہاتھ میں حکومت اس کے ہاتھ میں میرے بھائیو ہم اگر کبھی کسی ظالم حکومت سے پریشان ہو جائیں تو اس سے لوگ لگائیں حکومت کو چینج کرنے والا اور ظالموں کے ہاتھ سے لے کر کے انساف والوں کے ہاتھ میں حکومت دینے والا بھی اس کے بعد سوریہ علی عمران پلاش دیں اللہ تعالیٰ نے چوتھے پارے پلاش دیں حضرت مریم کا ذکر دیا ہے مریم کی ماں کا نام حنہ تھا حنہ مریم کی ماں جب پریگنٹ ہوں حضرت حنہ جب پریگنٹ ہوں تو انہوں نے اللہ سے دعا دی کہا کہ رب نے ان کی نظر دلکہ ماں کی بندیل حر اے اللہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں منت مانتی ہوں کہ یہ بچہ میں تیری راہ میں بہت آج ماں نے اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنانے کی نیت کا تین جینئر بنانے کی نیت مریم کی مانے نیت کی اے اللہ مجھے جو بیٹا پیدا ہوگا جو لڑکہ ہوگا میں تیری راہ میں وقت کر دوں اور جب دلے بری ہوئی تو لڑکی پیدا ہو حضرت مریم پیدا ہو اب زیادہ آپ نے لڑکی کیسے دن کی خدمت کرے گی کیسے نسجد میں کام کرے گی تو کہت اے اللہ میں نے لڑکی کو جنم دیا ہے اللہ نے فرمایا میں جاتا ہوں تمہیں لڑکی جنم اگر لڑکہ ہوتا تو اس کا وہ مقام نہ ہوتا جو تمہاری بیٹن کا ہو دے جانا اللہ جو مقام تیری بیٹن مریم کو ملنے والا ہے اور اللہ کے رسول کی تیری حدیث ہے کہ تمام عورتوں میں سخت سے افتر تین عورتیں ہیں حضرت مریم حضرت خدیجہ اور حضرت آسیہ فیرون کی بیری آسیہ یہ تین عورتیں دنیا میں سخت سے افتر ہیں یہ مریم کا مقام ہے حضرت مریم کی پربریش ان کے خالو حضرت زکریہ کرتے تھے حضرت زکریہ مسجد میں رہتے تھے ان کا ایک اس پیشن خجرہ تھا اسی میں وہ رہتے تھے حضرت زکریہ جب باہر سے آتے تو دیکھتے کہ ان کی مریم کے پاس دے موسم کے پھل موجود آم کا سیزن نہیں آم موجود انار کا سیزن نہیں انار موجود دے موسم کو پھل موجود حضرت مریم تو پھوچھتے حضرت زکریہ مریم یہ بھر کہا جائے میں تو لائیا نہیں کوئی دانے والا بھی اور دے موسم کا پھل کہا جائے تو مریم جواب دیتی من ہند اللہ اللہ کی طرف سے ان اللہ یرزکو من یشاہ ملے حساب اللہ جس کو چاہتا ہے دے حساب دیتا ہے دے موسم کا پھل بھی دے دیتا ہے حضرت زکریہ کے دل میں خیال آیا ہے کہ اگر میری بھانجی کو دے موسم حضرت زکریہ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے اور کہا رب حبلی من لدن کا زوری تم طیقہ اے اللہ مجھے نیک والعادتہ فرمائے انکا سمیر دعا تو دعا کو سننے والا ہے اور اللہ نے زکریہ علیہ السلام کی دعا کو سنا اور انہیں یحیاء علیہ السلام کی شکل میں انہیں پر دانس سے فرمایا تو یہ چوٹھے تیسرے پارے کی منتخب آیات کا یہ تفسیر تھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان آیات پر عمل کمی کی بہتشکتہ فرمائے کچھ سوالات آئے ہیں ایک سوال ہے ہر سورت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے مگر سورہ توبہ سے پہلے بسم اللہ کیوں نہیں یہ ایک سوال ہے پہلی بات تو یہ کہ ہم یہ پھوچنے والے کور ہوسائے کیوں نہیں اللہ کی مرضی چاری سورتوں کے سنو اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن 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 الر اور شرک سے اپنے آپ کو بری کرنے کا ذکر ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم نے رحمت کی بات کہی نہیں ہے تو چونکہ یہاں جہاد کا ذکر تھا اور مشرقین کے خلاف اعلان جن تھا اس لئے اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ نے رکھا کیونکہ بسم اللہ کے اندر رحمت موجود ایک سوال آیا ہے کہ پیارے نبی کا جب انتقال ہوا تو آپ کو گسل کس نے دیا اور کس نے دفن کی پیارے نبی کو گسل دینے والے حضرت علی تھے حضرت عباس تھے آپ کے چیزے عباس تھے اور حضرت عباس کے بیٹے فضل ابن عباس تھے ان کے ایک اور بیٹے حضرت عباس تھے اور عثمہ ابن زہد تھے اور اللہ کے رسول کے غلام حضرت شکران تھے اتنے لوگوں نے اللہ کے رسول کو گسل دیا اور انہی لوگوں نے دفن کیا سوائے حضرت عباس کے باقی لوگ قبر میں اس سے اور دفن تھے ایک سوال آیا ہے کہ کیا پیارے نبی نے اپنے انتقال سے پہلے ہر خلیفہ کو مقرر کر دیا نہیں اللہ کے رسول نے کسی خلیفہ اور مقرر نہیں کی لیکن اللہ کے پیارے نبی نے صحابے کرام کی فضیرت جو بیان کی جو ترتیب بیان کی تو اس نے نمبر ون پر حضرت عبو بکر کو رکھا اس کے بعد حضرت عمر پر اس کے بعد حضرت عثمان کو اس کے بعد حضرت علی کو تو صحابہ نے اللہ کے رسول کی زندگی میں ہی سمجھ ریا کہ آپ کے بعد سب سے مجھا مقام عبو بکر کا ہے پھر عمر کا ہے پھر عثمان کا ہے پھر علی کا ہے اللہ سب سے راستی دیں ہاں آپ نے اپنی آخری ایام میں انتقال سے کچھ دن پہلے آپ نے اپنے مسئلے پر امامت کے لئے حضرت ابو مکر کو آگے بڑھایا اور صحابہ سے کہا ان کے پیچھے نماز پڑھو یہ اشارہ کر دیا اللہ کے رسول نے کہ میرے بات تو ان کو خلیف اور نہ لوں لیکن کلیر کلیر طور پر اللہ کے رسول نے کبھی بھی نہیں کہا کہ میرے بات پہنچنے ہوں کیا حضرت آدم کی پیغائش سے ہی عربی زبان موجود تھی اس کا کوئی آثنٹک پروف نہیں لیکن بعض اور ہاں نے یہ کہا ہے کہ قرآن میں اللہ نے کہا اللہ نے آدم کو تمام چیزوں کے نام ذکھائے تو تمام لینگویجز اور تمام زبانے بھی حضرت آدم کو آدھی تھی حضرت آدم عربی زبان بھی بولتے تھے یہ بعض اور ہاں نے قرآن کی حیث سے استقلال کیا ہے بہرحال اس کا کوئی مضبوط آثنٹک پروف نہیں اور آخری سوال بڑا دلچسپائے ہے کیا انتہام میں نمبر کاٹنے کے انصاف نہ کرنے والے شخص کو اللہ تعالیٰ کے یہاں قیامہ کے دن جوابتی نہ پڑے گا دیکھئے پیچر جو رہتا ہے پیچر بہرحال اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کو اپنی ذمہ دالی کے بارے نہ حساب دیا وہ بچوں کو پڑھا رہا ہے بچوں کو کیسے پڑھا رہا ہے کیسے ٹریٹ کر رہا ہے کیسے ڈل کر رہا ہے اس کا حساب ہو جائے اگر کسی بچے کے ساتھ نہ انصافی کیا ہے واقعی میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سٹوڈنٹ کو ایسا لگتا ہے کہ میرا نمبر کاٹ لیا حالانکہ واقعی میں وہ نمبر کاٹنے کے لائے ہاں تو اگر واقعی میں نہ انصافی کیا ہے جان بھنچ کے کسی بچے کے ساتھ ظلم کیا ہے کسی سٹوڈنٹ کے ساتھ تو حساب دینا مبڑے گا ورنہ سٹوڈنٹ کے سوچنے سے کہ میرے ساتھ نہ انصافی ہوئی صرف اتنا سوچ نیلے سے اس کا حساب نہیں ہو ایک سوال آیا ہے کہ جب ہم اکیلے نماز پڑھتے ہیں تو کیا اقامت تہہ کر نماز پڑھنا ہے اس کا جواب انشاءاللہ دل دیں ساڑھ ساتھ تولہ سونا ہے تو زکاة پرز ہے ساڑھ ساتھ تولہ سونا کتنے گرام کروگا دیکھئے ساڑھ ساتھ تولہ تقریباً پچاسی گرام کا اسی پر پانچ گرام کا ہوتا ہے اگر پچاسی گرام سونا آپ کے پاس ہے یا اس سے زیادہ ہے تیسرا سوال آیا ہے بہت امپورٹن سوال اپنے کے بات کہنے والا بھی تھا کہ جب ہم بیترین کنوں کی دعا پڑھتے ہیں تو آمین صرف وقتینی شرمہ قضیر تک کی کہنا ہے دعا تو یہی تک ہے تو سب مقتدی پوری دعا ختم ہونے تک آمین کہتے ہیں تو اس کے بارے میں بتائیے دیکھئے ہاتھ کے ساتھ سے دعا کنوں پڑھتے ہیں اللہ رمہ دینی فیمن حدیر آئے اللہ تُمجھے ہدایت ہے ان لوگوں نے شامل فرما جن کو تُمجھے دعا ہے تو یہ دعا ہے ہم نے آمین تھی وآفنی فیمن آپ ہے اے اللہ تُمجھے آفیر تھی یہ بھی دعا ہے آپ نے آمین تھی وطولنی فیمن طوللیت اے اللہ تُمجھ سے محبت کر مجھے دوستی رہ اس پر بھی آپ نے آمین تھی وطارقی فیمن آتائی اے اللہ تُمجھے جو مجھ کو دیا ہے اس نے برکت دی اس پر بھی آپ نے آمین کی دعا ہے اور جس چیز کا تُمجھے فیصلہ کر دیا اس کی برائی سے مجھے بچا دیا اس پر بھی آپ نے آمین کی بھی دعا ہے اب اس کے آگے اے اللہ تُمجھے فیصلہ کرتا ہے تیرے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کرتا یہ دعا تُمجھے اے اللہ جس سے خود دوستی کرے وہ ظلیل نہیں ہو سکتا یہ بھی دعا نہیں ہے اے اللہ تُمجھے دشمنی کرے وہ عزت نہیں پاسکتا یہ بھی دعا نہیں ہے تو دعا یہی تک ہے وَطِنِي شَرْمَا قَزَج اس کے بعد آپ کو آمین نہیں بولنا ہے ہاں لاشت میں جب وَسَلْ اللَّهُ عَلَىٰ نَبِي بولیں تو یہ دعا ہے اس پر آپ آمین بولیں ٹھیک ہے یہ بات یاد رہے گی سب کو کہ دعا اے اللہ میں وَطِنِي شَرْمَا قَزَج تک ہم آمین بولیں گے اس کے بعد ہم آمین نہیں بولیں گے لاش میں وَسَلْ اللَّهُ عَلَىٰ نَبِي پر آمین بولیں کیا مرہون کی طرف سے رزق گریب کو کھلا سکتے ہیں بلکل کھلا سکتے ہیں مرے ہوئے آدمی کی طرف سے مرہون کی طرف سے ہم صدقہ کر سکتے ہیں گریب کو کھانا کھلانا بھی ایک صدقہ ہے ایک سوال یہ ہے کہ جب اللہ عنہ کرے ہم دیمار پڑھتے ہیں اور شفاہ مل جاتی ہے تو کیا شکرانے کی طور پر جانور کو صباح کر دے گریبوں میں تقسیم کر سکتے ہیں دیکھئے شکرانے کے طور پر جانور کو صباح کرنے کا ثبوت نہیں ہے میں نے کہیں کہیں دیکھا ہے کہ کوئی بیمار رہتا ہے تو لوگ ایک جانور کو لاکہ صباح کرتے ہیں کہ جان کے بسنے چاہتے ہیں یہ غلط عقیدہ ہے ایسا نہیں کرنا چاہتے ہیں یا اگر کوئی آپ کیا بیمار کا شفاہ مل گئی تو آپ شکرانے میں صباح کر دیجئے گریبوں میں پیسہ بات دیجئے یہ کوئی صباح نہیں لیتا جانور زبا کر کے اس کا گوشت دیجئے ہیں اور شکر کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ نماز پڑھیں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر لیں شکرانے کا سجدہ کر سکتے ہیں شکرانے کی نماز پڑھیں یہ سب سے بہترین طریقہ اور باری سپورٹ جانور زبا کرنے کی گزر آخری سوال یہ ہے کہ کیا فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا حدیث سے ثابت ہے دیکھئے فرض نماز کے بعد اسپیشلی اسپیشلی فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کا ذکر حدیثوں میں نہیں ہے مگر جیسا کہ آج میں نے قدعہ جمعہ میں آپ کے سامنے وہ حدیث پڑھی کہ اللہ کے حضور پہ پوچھا گیا کہ کونسی دعا قبول ہوتی ہے تو آپ نے فرمایا کہ فرض نماز کے بعد دعا ہوئی لہذا فرض نماز کے بعد ہم دعا کر سکتے ہیں اور چونکہ دعا کے آداد میں سے ہاتھ اٹھانا بھی ہے ہم ہاتھ اٹھا کے بھی دعا کر سکتے ہیں لیکن میندی بیس ہو نہیں ہے الگ الگ انتناقی طور پر ہم ہاتھ اٹھا کے دعا کریں گے اور یہ یہ کمپلسری نہیں ہے جیسے بہت سارے لوگوں نے ضروری کر لیا ہے کہ جب تک ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں کریں گے نماز کمپلیٹ نہیں ہوتی ایسا نہیں آپ کی مرضی آپ کی طرح سے آپ کریں تو کوئی حرز کی بات نہیں ہے تو الگ الگ کی جا سکتی ہے اجتماعی طور پر ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں کی جائے گی اللہ تعالی ہم سب کو اچھی سمجھ اپنے قبل کی طور پر السلام علیکم